موسیقی 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 بھوت دیکھ ستھانانترن اتھوہ سموچے درہویر کے پرواہ کے بینا ہی مادیم میں ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک گتی کرتے ہیں انہیں ہم ترنگ کہتے ہیں دوستوں جب ترنگ کسی مادیم سے گتی کرتی ہیں تو اس میں مادیم کے کچھ دولن اتپن ہو جاتا ہے اور انہی دولنوں یا کمپن کے کارن ارجا کا ستھانانترن ہوتا ہے لیکن واسطوکتہ میں مادیم کے کن گتی نہیں کرتے ہیں ادھارن کے طور پر ریڈیو ترنگیں یانترک ترنگیں دھونی ترنگیں اتھیادی دوستوں ترنگوں کے تین پرکار ہوتے ہیں جس میں ہے یانترک ترنگیں ویدیوٹ چمبکی ترنگیں اور تیسرا ہے پدارت ترنگیں یانترک ترنگوں کے سنچرن کے لیے مادیم کی اوشکتہ ہوتی ہے ادھارن کے طور پر دھونی ترنگیں بھکامپی ترنگیں تدھا جل میں اوشکتہ ترنگیں یانترک ترنگوں کے روپ میں جانی جاتی ہیں دوستوں ویدیوٹ چمبکی ترنگوں کے سنچرن کے لیے مادیم کا ہونا وشکتہ نہیں ہوتا ہے ان کا سنچرن نرواد میں بھی ہو سکتا ہے ادھارن کے طور پر ریڈیو ترنگیں ایکس کرنے پرکاش ترنگیں ویدیوٹ چمبکییں کرنے ہیں نرواد میں سبھی ویدیوٹ چمبکی ترنگوں کی چار سی سمان ہوتی ہے جس کا مان کچھ اس پرکار سے دیا جاتا ہے دوستوں تیسری پرکار کی ترنگ ہے وہ ہے پدار ترنگیں دوستوں یہ درنگیں کے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون پرمانوں اور آڑوں جیسے گھٹکوں سے سمبند رکھتا ہے دوستوں یہ ترنگیں پرکرتی کے کوانٹم یا انترکی یا ویبرن کے روپ میں پرکٹ ہوتی ہیں جن کے ویشم میں آپ اگلی ککشاؤں میں پڑھیں گے دوستوں اسے ادھیائے میں ہم کیول یا انترک ترنگوں کے بارے میں ہی پڑھیں گے جن کے سنچرن کے لیے دربیاتمک مادہ موشک ہوتا ہے دوستوں ترنگیں چار آدھار پر ورگگرد کی جاتی ہیں جو کی ہیں مادہم کے آدھار پر اوڑجا سنچرن کے آدھار پر ویمیعہ کے آدھار پر اور کڑوں کے آدھار پر دوستوں کریشن ہاؤگنگز روبرٹ ہوک اور نیوٹن کچھ ایسے پرشت بھوتکی کی وید ہیں جن کے نام ترنگتی کی بھوتکی سے سمبندت ہیں دوستوں پرتیاس مادہموں میں ترنگوں کا آوریتی دولنوں کے ساتھ انتران سمبند ہوتا ہے چلیئے اسے ایک اوڑھارن سے دیکھتے ہیں دوستوں مان لی جی یہ کوئی کمانی ہے جو کی ایک دوسرے سے سمبندت ہیں یدی اس کی ایک سیرے کی کمانی کو کھیچ کر چھوڑ دے تو اتپن وکشوب دوسرے سیرے تک گمن کرتا ہے مطلب یہاں وکشوب تو ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک سنچرت ہو جاتا ہے پرنتو پرتی کمانی اپنی سامیعوستہ کی ستی کے ادھر ادھر ہی لگو دولن کرتی رہتی ہے دوستوں ہم نے وائیو میں دھونی ترمگوں کے سنچرن کے بارے میں وچار تو کیا ہی ہے جیسے ہی کوئی دھونی ترمگ وائیو سے ہو کر گزرتی ہے تو وہ اس تھان کی وائیو کے چھوٹے سے شیتر کو سمپیڑ تتھا وستارت کر دیتی ہے اس پرکار سمپیڑ تتھا ورلن ایک شیتر سے دوسرے شیتر کی اور گتی کرتے ہیں جس کے کارن وائیو میں وکشوپ کا سنچرن سمبھ ہو پاتا ہے دوستوں تھوسوں میں بھی اسی پرکار کا سدرش ترک دیکھا جا سکتا ہے کرسلی اے تھوسوں میں پرمانو تتھا پرمانو کی سمو آورتی جالکوں میں ویوستت ہوتے ہیں یادی انی پرمانو کو ستھے رکھتے ہوئے کسی ایک پرمانو کو ویوستت کیا جائے تو خیق اسی پرکار ہوگا جیسا کی کمانی کے پرکرن میں ہم نے دیکھا تھا اس تتی میں بھی ایک پرتی آئین بن اتپن ہوتا ہے آتا ہم جالک کی پرمانو کو انتر بندوں کی بھاتی دیکھ سکتے ہیں ترنگی تتھا انود دہرے ترنگی ہم کسی کہتے ہیں دوستو وے ترنگی جن کے سنچرن کے لئے مادھیم کی عوشکتہ ہوتی ہیں ہم انترک ترنگ تتھا پرتیاس ترنگ کہتے ہیں دوستو یانترک پرتیاس ترنگ کی دو پرکار ہوتے ہیں جس میں پہلا ہے انود دہرے ترنگ دوستو وے ترنگ جس میں مادھیم کے کن ترنگ سنچرن کی دشا میں لمبت کمپن کرتے ہیں وے انوپرس ترنگ کہلاتی ہیں دوستو یہ ترنگ شرنگ تتھا گرد کے روپ میں آگے کی اور بڑھتے ہیں دوستو دھناتمن دشا کے مادھیم کے کنوں میں ادھکتم دوستو انوپرس ترنگ کے ور تھوس مادھیم میں ایوام درف کی اوپری ستا پر اتپن کی جا سکتی ہیں درو کے بھیتر ایوام گیسو کے انوپرس ترنگ اتپن نہیں کی جا سکتی دوستو ادھارن کے طور پر یدی آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں یہ کوئی ایک رسی آم آپ کی تلنا میں دوری کی لمبائی اکتے دیکھو تو اس کے دوسرے سیرے تک پہنچنے سے پہلے ہی سپان کا اغمندن ہو جائے گا اتا دوسرے سیرے پر سپان کے پرورتن کو اند دیکھا کیا جا سکتا ہے دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دولن دوری میں ترانگ کی گتی کی دشا کے لمبت ہے آتا یہ انوپرس ترانگ کا ایک ادھارن ہے چلیے دوستو اب آگے بڑھتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ انود دھہرے ترانگ کیا ہوتی ہیں دوستو وہ ترانگ جس میں مادیم کے کن ترانگ سنچرن کی دشا میں کمپن کرتے ہیں اسے انود دھہرے ترانگ کہا جاتا ہے دوستو یہ ترانگ سمپیڑن وہ ویرلن کے روپ میں آگے کی اور بڑھتے ہیں دوستو جب مادیم کے کان ایک دوسرے کے بہت آس پاس ہوتے ہیں تو اس ثتی میں اسے سمپیڑن کہا جاتا ہے ستھی کے مادیم کا آیتن نیونتم وہ گھنات ورد آدھ ادھ تم ہوتا ہے مطلب P برابر ہے M بھاگ V اور P برابر ہے S بھاگ A دوستو ستھی کے مادیم کے کان ایک دوسرے سی جب دور دور چلے چاہتے ہیں تو اسے ہم ویرلن کہتے ہیں ویرلن میں آیتن ادھے تدھا دا وی گھنات کا مان کم ہوتا ہے دوستو انود دہرے ترنگ سب مادیم میں ادھے کی جا سکتی ہیں یہ ترنگ ویرلن تدھا سمپیڑن کے روپ میں سنچرط ہوتی ہے وائیو میں ادھے ترنگ بھوکم ترنگ سپرنگ میں ادھے ترنگ اتیادی انود دہرے ترنگ ہی ہوتی ہیں دوستو پرگامی ترنگ ویر ترنگ ہوتی ہیں جو مادیم میں ایک نیت ویرلن ساتھ ہی آگے کی اور بڑھتی ہیں ارثات ان ترنگ کا ویرلن نیت رہتا ہے دوستو ان ترنگ کے سب کڑوں کا آیام سمان ہوتا ہے ادھارن کے طور بجل کی ست پر اُرپن ترنگ پرگامی ترنگ ہیں دوستو پرگامی ترنگ میں ویسطہ پن کو سمجھنے کے لیے ایک ادھاریں لیجی مان لیجی کہ ہم نے کوئی انوپرس ترنگ لیے ہے جس میں یدی مادیم کے کسی عویق کی ستھی کو ایک سن روپت اس پرکار سے ورن کیا جا سکتا ہے مطلب y x t برابر ہے a k x g t jama phi دوستو phi کا یہاں پر تات پر یہ ہے کہ ہم جات اتھا کوجہ فل لوں کے ارئے کی سیو جن پر وچار کر رہے ہیں تو اس کے انوصار y x t برابر آئے a jia kx gta omega t jama b kogja kx gta omega t تو دوستو سمی کرن ایک اور دو کین سار ہمارے پاس آئے a پرابر گھن مول a برگ 2 jama b برگ 2 تتھا phi آئے گا کچھ اس پر کا س دوستو کسی بھی سمی t پر کسی مادی ستی کسی کن کا وز ہمارے ترنگ کی اترنگ سمبند میں اس کی ستھیتی پر نیر بھر کرتا ہے کسی کن کے وز خیل گھن اس کی چار ما دنڈونگ دوارا کی جا سکتی ہے a جو کی ترنگ کا آیام ہے omega جو کی ترنگ کی کون آب ریتی ہے k جو کی کونی ترنگ سمکھیا ہے k x رینا اتما omega t جو کی آرم بک کلا کون ہے دوستو یہاں پر آپ دھان دیجئے کی جیسے t کا مان بڑھتا ہے تو x کا مان بھی دھنا اتما دشا میں بڑھے گا جس k x رینا اتما omega t جمع phi کا مان اچ رہے گا تو دوستو سمی کرن a کی ان سار x اکش کے دھنا اتما دشا کے ان دشا جا وکری ترنگ نیروپیت کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے مطلب y x t برابر ہے a k x جمع omega t جمع phi x اکش کی رینا اتما دشا دوستو جیسا کہ آپ یہ graph دیکھ سکتے ہیں یہ آوری ترنگ کو درشا رہا ہے جو بند سمیوں پر x اکش کی دھنا اتما دشا کے ان دشا گتی کرتے ہیں دوستو کسی درنگ کے ادھکتم دھنا اتما بشتھا پن والی وندو کو شیرش کہتے ہیں تثا چلیے دوستو اب آگے وڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیام تثہ کلا کیا ہوتی دوستو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ ادھکتم رنگ وستھاپن والے وندو کو گرد کہتے ہیں جب ادھکتم دھنا وستھاپن والے وندو کو شیرش کہتے ہیں دوستو کمپن یا دولن کی شکھر وندو کی مدھے کی دوری کو ہم ترانگ دھہرے کہتے ہیں مان لیجی یہاں پہ لیمڈا ترانگ دھہرے ہے تو یہاں پر ہم ایک سکھ کے مول وندو پر کسی عویب کی گتی کا ویچار کر سکتے ہیں دوستو اب مان لیجی یہ کوئی ایک سائنوسائیڈل ترانگ وقت ہے جس میں T برابر ہے 0 کے تتھا 5 برابر ہے 0 کے تو سمی کرن ایک کی انوصار ہمارے پاس کچھ اس پرکار کا سمی کرن آتا ہے مطلب Y X 0 برابر ہے A یا K X کی چلیے دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں اس ترانگ میں دو بندو P اور Q کو چنیت کرتے ہیں جو ترانگ کی ایک ہی جرن میں ہے دوستو بندو P مول سے X 1 دوری پر ہے جب کی بندو Q مول سے X 2 دوری پر ہے جب سمی کرن 2 کو بندو P اور Q پر لاغو کیا جاتا ہے تا بندو P پر ہمیں کچھ اس پر کار کا سمی کرن پر پر بندو Q پر ہمیں کچھ اس پر کار سمی کرن پر پر دوستو سمی کرن 3 اور 4 کی انوصار ہمیں کچھ اس پر کار سمی کرن ملتا ہے یدی ہم X 2 کی جگہ X 1 جم lambda ڈالیں تو ہمیں کچھ اس A جا K X 1 برابر ہے A جا K X 1 جم lambda مطلب یدی ہم سمی کرن 2 میں 5 کو برابر لیں 0 کی تو بھی ہمیں بیعق پکتا کا کوئی حاص نہیں ہوتا ہے مطلب اس کے انوصار ہمیں کچھ اس پر کار کا سمی کرن پر 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 ہوتا ہے مطلب K lambda برابر ہے 2 pi n کی جہاں پر n 1 2 3 ہے جدی دوستو ہم مان لے n برابر ہے 1 کی تو ہمیں ملے گا K lambda 2 pi مطلب K برابر 2 pi بھار lambda جہاں جہاں پر K کو سنچرن ستھرانگ تتھا کونی یا ترانگ سنکھیا کہتے ہیں اور اس کا ایسا ہی ماتر ریڈین پرتی میٹر ہوتا ہے دوستو اس کے لئے ایک آپ جا وقری آلی کو مانی جیسا کہ ہم جانتے ہیں कی y x t برابر ہے a j k x g omega t جمع phi کے دوستو یدی یہاں پر phi 0 کے سامان اور x b 0 کے برابر ہے تو ہمیں کچھ اس پرکار کا سمی کرن پراب ہوگا مطلب y 0 t برابر ہے a j رینا t جس کا مطلب ہے رینا t a j omega t دوستو ترنگ کی ڈولن کا آورت کار ڈوری کے کسی عویف دوارہ ایک پون ڈولن میں لیا گیا سمی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے رینا ڈولن دوستو کسی ترنگ لگو ترنگ ڈولن 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 سمرپت اومنگ کشور ہیلپ لائن کے ڈول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں موسیقی